the kind of money today i have وہ نہیں تھی اس میں میرا مددگار میرا ساتھی میرا سپورٹر before بی بی کے پچر میں آنے سے پہلے عاصف صاحب کی شادی سے پہلے یا شادی کے ارادے سے پہلے عاصف صاحب اس ٹائم سے میری مدد کرتے تھے to retrieve my rights from the usurpers اور وہ الحمدللہ وہ میں اپنے جو حق ہے زمینوں کا وہ میں retrieve کرنے میں کامیاب ہوا ہیدر آباد کی top class وہ زمین ہے تین سو ساڑھے تین سو اکر وہ میرے پاس ہے اور پھر میں نے اس کے ساتھ ساتھ اور leases پہ زمینیں لیں میرے پاس اس وقت بھی leases پہ زمین about 3000 اکر میرے پر leases پہ ہے اور میں جو بھی اس میں کماتا تھا وہ میں ایمان داری سے declare کرتا تھا اور زمیدار شاید آبیانہ اور وہ بھی نہیں دیتے پورا agriculture income tax introduce ہوا تھا کچھ couple of years back میں religiously جو کماتا تھا حساب کر کے وہ پورا حساب declare کرتا تھا اور اس پہ income tax دیتا تھا وہ slowly and gradually جیسے جیسے زمینیں develop ہوتی گئیں وہ بڑھتا گیا پھر میں نے زمینیں خریدی بھی تو الحمدللہ میرے پاس دو ڈھائی ہزار تین ہزار اکر زمین خریدی بھی ہے اور ڈھائی تین ہزار اکر میرے پاس مقادے بھی ہیں ہماری گورمنٹ کی مہربانی فارمرز پہ اور لینڈ اونرز پہ یہ ہوئی ان کی positive policies کی وجہ سے crop کی قیمتیں بہت اچھی ملنے لگیں تو جو ہم صرف زمین بنانے کے لئے فصل کرتے تھے رائس کا وہ paying crop ہو گیا ایک ایک سال میں ہم نے ڈیڑھ دو دو کرو روپے ان crops پہ بچت کرنا شروع کی تو وہ میں declare بھی کرتا تھا tax پہ دیتا تھا last year میں نے اور میری immediate family with that means my wife and my son جو تین خاتدار ہم تھے جو ہم income tax pay ہیں تو ہم income tax agriculture income tax agriculture کے آمدن کی مد میں last year 35 lakhs میں نے tax دیا ہے اور اس طال میں ابھی office سے پتہ کر رہا تھا تو میری assessment بن رہی ہے کوئی about 43 یا 44 lakh روپیز کی جہاں میں 44 lakh روپیز government کو tax دے رہا ہوں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری white money کتنی میں کمارا ہوں اور ہر سال میں جو پیسے کماتا ہوں اس میں زمین اپنی میں add کرتا ہوں because that is the best business today in Pakistan so you're telling us کہ جتنے آپ کا زمینیں ہیں وہ white money سے لی گئی ہیں white money ہے اور declared ہے اور اس کے اس کے آپ taxes بھی باقاعدگی سے دیتے ہیں میں اتنا tax کوئی زمین دار دیتا ہے اسے سندھ میں میرے district میں agriculture income tax صرف میں دیتا ہوں اور کوئی بھی نہیں دیتا دینے والے میرے سے بڑے چار پانچ چھ آٹھ زمین دار جو ہیں میرے سے بہت بڑے بڑے زمین دار ہیں میرے district میں لیکن unfortunately وہ عابیانہ بھی دینا پسند نہیں ہے میں اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ اتنا tax دیتے ہیں اور دکھ نہیں ہوتا تھوڑا سا مجھے دکھ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا tax جو ہے اس وقت کم از کم safe ends میں ہیں اور public money ہے اور وہ public پہ استعمال ہو رہی ہے اور سندھ کی مظلوم انسانوں پہ وہ پیسے use ہو رہے ہیں ٹھیک تھوڑا سا دوسری طرف آ جو جی جی اگر آپ اس سے میں نہ آئے تو پھر بالکل نہیں ہوں گے that's a promise that's a promise deal میں مختلف کوئی چیز اگر بتانا چاہیں گے تو وہ سمجھتا ہوں میں short job دے دیتا ہوں ٹھیک perception کراچی پولیس کا یا sin پولیس کا یہ ہے کہ یہ بالکل نکمہ ہیں اور demoralized ہیں یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ ordinary criminals کے against جو ہے وہ کارگر نہیں ہے تو MQM جو اتنی بڑی myth تھی ان کے خلاف myth تھی جی تھی why do you say that MQM is a reality MQM is a party it is a reality and it is a terrorist organization that's the reality but it's not the myth جو کہ انسان اس کو handle نہیں کر سکتا how can you prove this thing that I'm sorry I'm cutting you but how can you prove this thing that MQM is a terrorist organization میرے خیال ہے اس چیز کا آپ کے پاس time نہیں ہوگا ورنہ میرے پاس documents full ہیں میرے briefcases اور ایک suitcase بھی آپ نے دیکھا ہوگا میرے ساتھ پھر رہا ہے سیمسونائٹ کا اچھا میں نے سمجھا آپ نے کپڑے رکھے ہوئے ہیں نہیں کپڑے نہیں اس میں صرف اور صرف کاغذ ہیں اور سارے کاغذ MQM کے recordings میں کوئی بھی اور پارٹی پولیٹیکل پارٹی مجھے ایسے بتاتے ہیں جو terrorist organization بھی چلا رہی ہے like Taliban related ان کے بھی اتنے target killers ہمارے جیلوں میں نہیں ہیں جتنے امکی امکی ہیں what shall i call them کتنے ہوں گے جی کوئی vague idea graph figure دے دے چاہیے target killing کی definition میرے سامنے یہ ہے political killing دوسری killing ہوتی ہے reactionary کسی چیز پر react کیا کسی نے مجھے ماں کی گالی دی میں نے پسٹول نکال کے مار دیا کسی سے میں پیسے مانگنے کیا توتمے میں ہوئی اس نے مجھے چماٹ ماری میں نے اس کو مار دیا یہ ہوتی ہے reactionary یا incidental دوسری plan کر کے اپنے political nefarious designs کی completion کے لیے اگر کسی کو target کر کے مار دیا جائے تو وہ ہے target killing which is اس کو دوسرا نام آپ political killing بھی کہہ سکتے ہیں وہ جو ہے اس میں highest number جو ہے وہ mqm کا highest number of convictions mqm کی ہیں طالبان اور مولویوں سے زیادہ convictions جو جیل میں convicted ان کے قیدی ہیں وہ mqm کا highest number ہے فیصلہ لوگوں کو اور عوام کو اور کراچی کے مظلوم انسانوں کو کرنا ہے وہ خود کریں گے میں تو ان کے خلاف ہوں میں تو خلاف بولو گا nobody should believe me and لوگوں کو record چیک کرنا چاہیے جیلوں پہ جائیں پوچھیں جیل والے سے پوچھیں گے بھائی آپ کے total کتنے قیدی ہیں کون کون سے قیدی کس کیس میں بند ہے اور اس کا قید سے تعلق ہے پہلے تو ہمارے پاس ownership نہیں کرتے تھے disown کرتے تھے لوگوں کو استعمال کرتے تھے اور find دیتے تھے اب جب میں نے shifting کی تو اب کمس کم وہ سترہ ہیں اب بیس ہیں ان کی ownership انہوں نے کی گورنر نے آتے ہی first demand یہ کی کہ ان کو جیل واپس ان کو کراچی شفٹ کیا جائے اور وہ الحمدللہ ہمارے رحمدل چیف منسٹر نے وہ ان کی خواہش پوری کیا پھر آپ کی گورنمنٹ انوال ہوئی نا صاحب آپ کا چیف منسٹر انوال ہوئی میرے خال ہے کہ گورنمنٹ کی نظر میں شاید یہ چیز اتنے important نہیں تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ زیادہ irritant ہوگا اور positive اس میں سے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے اس لئے کوئی بات نہیں واپس کر دیں اور ہم ان کو ادھر ہی جیل میں control کر لیں گے اس نیت سے شاید واپس کی ہو میں blame نہیں کرتا گورنمنٹ کو ایسا ہوتا ہے administrative changes ہوتی رہتے ہیں قیدیوں کی صرف ایک ہی party ایم ٹی ایم جو target killing کرتی ہے political target killing کرتی ہے اور parties نہیں ان پی نہیں کرتی ان reaction ان پی کے بھی دو target killers ہیں جنہوں نے reaction اپنے بھائی اپنے اپنے مامے کے reaction میں کسی کو مار دیا اس چیز کی evidence ہے سنی تاریخ نے بھی reaction میں اس قسم کے case کیا ان کا ایک دو بندے ہیں لشکرے جھنگوی والوں کے ہیں اس طرح کر کے کچھ ہیں لیکن سب کے نمبر ایک سائٹ پہ رکھیں ایک سائٹ پہ تو ایک سائٹ پہ ایک سائٹ پہ ایک سائٹ پہ آپ نے بنائی امن کمیٹی رحمان بلوش نے بنائی جس کو میری گورنمنٹ نے اور میرے پولیس آفیسر نے مارا اگر میں نے بنوائی ہوتی یا میں نے بنائی ہوتی تو میری blessing اس کے ساتھ ہوتی میری پولیس کی یہ پھر حمت نہیں تھی کہ وہ اس کو مار دے ری ایکشن بھی میرے خلاف آیا کیونکہ منسٹر میں تھا میرے سے پہلے کے جو منسٹر صاحبان تھے ان لوگوں نے تو آئی ایس آئی کے ہارڈ ورک سے وہ پکڑا گیا جو ان لوگ صاحبان نے پیسے لے کے اسے چھوڑ دیا تو یہ قوم عوام فیصلہ کرے گی اور سٹورینز یہ لکھیں گے کہ who was right who is wrong